بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیاں جو ہے اس وقت سردیوں کی بہت تیز لیر ہے اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پر گرم علاقوں میں بھی اس وقت سردی بہت زیادہ ہے اور سردی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ٹیمپریچر ہے جو وہ تقریباً ساتھ ہے گرم علاقوں میں چھے سے ساتھ سنٹیگریٹ ریکارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ دوسری یہ کہ اس میں اس وقت ہوا میں جو نمی کی تناسب ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے اس میں فصلوں کو بھی کافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے فصلوں کے ساتھ ساتھ انسانی جو زندگی پہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں سردیوں میں کیسے سروائیو کرنا چاہیے اور سردیوں میں ہمیں کس طریقے سے اپنی لائف جو ہے ہماری جو زندگی ہے ہم وہ اس کو کس طریقے سے گزارنی چاہیے خاص طور پر بچے جو ہیں جو اسکول جاتے ہیں ان کو آپ اعتیاد سے ان کو آپ خاص طور پر جو سردی جو ہٹ کرتا ہے سب سے زیادہ وہ کانوں کے ذریعے کانوں اور پاؤں کے ذریعے سب سے زیادہ جو سردی ہے وہ ہٹ کرتا ہے اور سردی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جو یہ سردیوں کے علاوہ ایک کچھ لوگوں میں ایکسٹرا ان کو بہت زیادہ سردی ہوتا ہے تو اس کی وجہ کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے جب آپ کو ایسا لگے ان سردی کے علاوہ بھی آپ کو ایسے لگے کپ کپی ہے آپ کو تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کو ضرور اپنا چیک اپ کروائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سردیوں میں اپنی جو غزہ ہے ہمیں کون سی غزہ کھانی چاہیے کوشش کریں آپ گرم چیزیں پروٹین والی گرم چیزیں استعمال کریں جیسے اگر گوشت ہے گوشت مچھلی انڈا یہ استعمال کریں اگر گوشت انڈا مچھلی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو ان کی جگہ پہ وہ کون سی چیز استعمال کریں کی یہ اس کے جو جو ویٹامینز ہیں پروٹین ہیں ان میں ان کو ملے تو اسے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس جو ہے دالے ہیں جیسے دالچنہ ہے لوبیا ہے چھولے ہیں مٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے آلو ہے اور کوئی ان کے علاوہ جو دوسری جو جتنی بھی سبزیاں ہیں جیسے بیگن ہے آپ ان کو استعمال کریں مکس سبزی بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت کے علاوہ سبزیاں بھی کھائیں جو لوگ گوشت کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں انڈا کھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سبزیاں ضرور کھائیں اور جو سالات ہے سالات کا استعمال بھی بہت ضروری ہے اس وقت گاجر ہے گاجر میں وٹامن سی ہوتا ہے گاجر بہت زیادہ استعمال کریں پھل کھائیں جو موسمی پھل ہیں سردیوں میں جو پھل ہیں آپ کو ملتے ہیں وہ ضرور کھائیں اکثر لوگ سردیوں میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کینو اور مالٹا کینو اور مالٹا میں فرق ہے مگر لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں اس کو کینو جو ہے وہ نرم چلکے والا اور مالٹا سخت چلکے والا ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا سینہ خراب ہے اگر میں کینو یا مالٹا کھاؤں گا تو اس سے مجھے اور میرا سینہ خراب ہوگا مجھے اور مسئلہ ہوگا تو اسے لوگوں کو ان کے لیے بتاتا چلوں ان کو کہ کینو جو ہے کینو میں کاربو ہائیڈروٹ فائبر پروٹین ویٹامن ای بی سی اور فولیٹ تھائیامین فارس فورس اور پوٹاشیم موجود ہوتی ہے اور یہ جو کینو جب آپ کھاتے ہیں اگر کسی کا گلہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ گلے کی جو آواز ہے اس کو عبارتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو بلغم ہے اگر سینہ کسی کا خراب ہے یہ بلغم کو نکالتا ہے بخار اور یرکان میں بھی مفید ہے اگر کسی کو بخار ہے بخار میں اگر وہ کینو یا مالٹا کھائے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے دل و دماغ کو رات بخشتا ہے اور جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے کیونکہ اکثر لوگ سردی میں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں اس لیے قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سردیوں میں پانی کا جو کمی ہے جسم میں اس کو پورا کرنے کے لیے کینو کی شکل میں ایک بہت ہی خوبصورت لزیز مزیدار پھل موجود ہے کینو جو ہے جلد کے لیے بھی بڑا مفید ہے بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے کینو میں کینو جو ہے ایک عدد کینو روزانہ کھانے سے آپ کی جسم میں اسی پرسنٹ جو ہے اسی فیصد ویٹامن سی کا جو ضرورت ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اگر سردیوں میں اکثر کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتا ہے کہ پاؤں میں سوجن یا پاؤں میں سنونا یا پاؤں میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز چوبن سی محسوس ہو تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی کارامد ہے اسی بیماریوں میں بلٹ پیشر کے مریضوں کے لیے دل کے مریضوں کے لیے بھی بڑا بہتر ہے اگر آپ کینو اگر کھاتے ہیں اگر کینو میں کارنے کے بعد اگر آپ اس میں گرمہ سالے کالا میرچ جو کالا میرچ جو مسالے میں ہوتا ہے وہ کوٹ کے یا دوسرا کالا نمک استعمال کر سکتے ہیں اس میں دونوں مسالے مکس کر کے کھانے سے اس کی جو جو اس میں ذائقے میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کھائیں گے آپ کو بڑا یہ کہ سکون ملے گا آپ کے جسم میں تھکاوٹ جو ہے تھکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ سکون سے جو سردیوں میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ بالکل اپنے دل سے نکالیں کہ کینو میں کوئی کینو کے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں مگر اس میں نقصان نہیں ہے کوشش کریں ضرور کھائیں اور اپنا خیال رکھیں زندگی نے وفا کی پھر کسی اور جگہ پہ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ جلد کسی اور پھل یا فروڈ کے بارے میں ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ